دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میز بول لکھ کو ایزا ہیڈ کوچ آنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی نئی جوب میں آتے ہیں یا آپ ہیڈ کوچ آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوچنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ میز بول لکھ کے پاس بالکل نہیں ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا یہی راہ ہے کہ جتنے بھی پلئیر کرکٹ زیادہ کھیل لیتے ہیں ان کا زیادہ نام ہو جاتا ہے تو وہ جب ٹیم سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے اگلے دن سے ہی ان کی کوشش ہو جاتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہیڈ کوچ لگ جائیں ہم سیلیکٹر بن جائیں ہم بولنگ کوچ بن جائیں ہم کسی طریقے سے ٹیم کے ساتھ لگ جائیں برائی ہے اس میں کیا برائی ہے اس میں برائی ہے چھوٹی موٹی برائی ہے بہت زیادہ برائی ہے ادمی نے پوری زندگی کرکٹ کو دی ہے تو اگر وہ کسی اور دوسرے پوزیشن میں جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اس کی وجہ یہ ہے مزبا اگر مزبا کو ریڈ پوٹ بنائے جا ہے تو اس میں کیا برائی ہے نہیں برائی ہے میری نظر میں برائی ہے کیسے کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو آپ کی کرکٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس ٹائم اوپر آئیں گے کون سے لوگ جو بھی ہے جو ڈومیسٹک کے ساتھ لگے ہیں نام لینا اگر مجھے ایک چیز بتائیں دیکھیں ایک تو میں بار بار یہ کہہ کے کہ تھک جاتا ہوں اپنے گیسٹوں سے کہ جب اپنے گیسٹ سے کہ بھائی جب آپ مثالیں دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں خدا کے لیے ان کے نام بتایا کریں تو ہمیں بھی پتہ چلے نا اچھا مجھے ایک چیز بتاتا ہوں کہ جی وہ آزم خان کیونکہ بہت چیز انٹر نائنٹین کوچ ہے ان کو پاسٹین کا کوچ بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی آپ کریں گے آپ کہیں گے جی مسرور انڈل سکتے ہیں آپ بہت چیز کوچنگ کیے تو اس کو پاسٹین سینئر ٹیم میں لگا دیا جائے کیوں اس لیے کیونکہ وہ زیادتی ہے کیا مطلب کیونکہ سینئر ٹیم کو انڈل کرنے کے لیے آپ کو مسرور فیلڈنگ کوچنگ نہیں کر سکتا ابھی تو ہیڈ کوچ کی بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیڈ کوچ کی بات ہو رہی ہے لیکن انہوں نے مسرور کی ہے ہیڈ کوچ کی بات نہیں کی ہاں میں ہیڈ کوچ کی کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں بھائی میں کسی اور کوچ کی کنٹیکس میں بات ہی کر رہا ہوں ہیڈ کوچ کی کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں لیکن ہیڈ کوچ آپ کیوں نہیں کسی پہ اعتبار کر سکتے مضبولہ کے ساتھ ایک بہت بڑا نام بیٹھا ہوا ہے جن کا نام متصر نظر صاحب ہے صحیح ہے میں ان کو دوزار دو سے دیکھ رہا ہوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دوزار دو سے کہاں دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل اکیڈمی جب تھی دوزار دو سے تو نیشنل اکیڈمی تھی اب بھی پچھلے دو سال نہیں نیشنل اکیڈمی جب سب سے پہلے لگی سب سے پہلے جب لگی تھی اس میں مدثر نظر صاحب سے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب سب کو ہٹا دیا جائے میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگ کیوں نہیں نیچے لیول پہ تیار کیے کہ ان کے اوپر آپ انحصار کرتے وہ اگر اچھے کوچ ہوتے آپ ان کو ٹیم میں لے کے آ جاتے اگر میں بولنگ کی بات کرتا ہوں اب جس طرح بات چل رہی ہے جی محمد اکرم شاید بولنگ کوچ لگ جائے یا کوئی اور لگ جائے آپ کے پاس فضل اکبر تھا پاکستان ڈومیسٹک کا سب سے ٹاپ بولنگ وہ کہاں نظر آتا ہے آپ کو آپ کے پاس شاید نظیر تھا وہ کہاں نظر آتا ہے آپ کو بہت سے پولنگز آپ کو شاید نظیر نے بھی ہیڈ کوچ کے لیے کیا ہے انٹرویو جو شاید نظیر کیا ابھی کیا ہے زمانے سے یہ لوگ باہر رہے ہیں لیکن میں آپ کوچن میں نہیں گئے آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں مزبا میں کیا خرابی ہے بھائی مجھے بتا دے ایک آدمی ہے جو آپ کا سکسسفل ٹیسٹ کیپٹن ہے اس کو پتا ہے کرکٹ کا وہ سمجھتا ہے کرکٹ کو ابھی تک کھیل رہا ہو کرکٹ تو اس کے ہیڈ کوچ بننے میں کیا پرابلیں ہو رہی تو آپ مجھے یہ بتا دے کوئی کہتا ہے جی ربی راجل صاحب نے کہا کہ وہ دیفنس مائنڈ سیٹ کا ہے فلا ہے دمک ہے پاکستان انڈر نیٹین کی اس نے منع کیوں کیا کس کے لئے انڈر نیٹین کیلئے کیو منع کیا اس مزبا نے کس کے لئے پاکستان انڈر نیٹین کی کوچنگ کیلئے کیا پاکستان انڈر نیٹین کی کوچنگ کیا اس کا مطلب ساپتا چاہتا ہے کہ آپ ٹیم میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیوں پریفرنس نہیں رکھ سکتا انسان کیوں نہیں رکھ سکتا پریفرنس سمپل سی چیز ہے انڈر نیٹین میں ان کو وہ فیسلیٹیز نہیں ملتی جو پردان ٹیم میں ملتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں پریفرنس انسان رکھ سکتا اپنی بھائی وہ نہیں جانا چاہتا انڈر نیٹین میں لبستی ہے کوچنگ کا کوئی ہیڈ کوچ بننا میں آپ سے سوا سے یہ کرنا تملیر احمد میں سفر سوال یہ کرنا ہوں ہیڈ کوچ کا اس کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے میں سفر سوال یہ کرنا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں بننا چاہی ہیڈ کوچ مجھے آپ کو ایک ویلیڈ ریزن دے دے کہ کیوں نہیں بننا چاہی اس کو ہے ایک تو اس کے پاس کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس نے کر دیا لیول ٹو کی کوچنگ کر چکا ہے اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں یہ جو سرٹیفیکٹس لے کے گھومتے ہیں آپ لوگ لیول ٹو تری اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے بھائی کیوں اس سے فرق پڑ جاتا ہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے ایک تو آپ کے پاس کوچنگ کوچس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے کوچنگ کیلئے اس سے ایڈیشنل دیکھیں یہ جو کوچنگ ہوتے ہیں یہ ایک ایڈیشنل آپ کے پاس وہ ہوتا ہے بیکراؤنڈ ہوتا ہے لیکن it is not necessary کہ جس کے پاس لیول ٹوی کوچنگ نہ ہو تو اچھا کوچنگ کی ہے کسی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کی ہے میں مینٹ میں نہیں کر سکتا کیسی آپ بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ انزمان چیف سلکٹر بنتا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ تو مطلب کیوں بن گیا چیف سلکٹر وہ تو ایسا ہے وہ ویسا ہے جو بڑا پلئر کسی بڑی پوزیشن بانا چاہتا ہے آپ کو تکلیف شروع ہو جاتا ہے تکلیف اس وجہ سے ہوئی ہے کیوں کہ نیچے لیول پر کیوں نہیں آتا ہے تو نیچے لیول پر ایسے ہیں نہیں بندے تو یہ لوگ آئے ہیں بھائی اگر نیچے نہیں تو یہ نیچے آئے تو انہوں نے محنت کر کے اس پوزیشن میں پہنچے ہیں نا تنویر تو ڈریویڈ نہیں محنت کر کے پہنچا تھا راول ڈریویڈ محنت کر کے نہیں پہنچا تھا انڈیا کے کرکٹ سسٹم کو اس مطلب پاسٹین کرٹ سسٹم سے مت کمپیر کریں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو سن لیں آپ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے سکلین مشتاق کی ایک بات بڑی اچھی لگی کیونکہ سکلین مشتاق نے بولا کہ میں پاکسان ڈینٹین میں کام کرنا چاہتا تو کیا اس میں غلط بات کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا بھی سیٹ اپ پایا ہے صحیح معنیوں میں اب ان کے ڈیسیشن میکنگ آ رہی ہے نا اب نیا کانسٹوشن لائے وہ سیٹ اپ چینج کر رہے ہیں تو وی آب ٹو ویٹ انڈ سی کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن اگر مزباہ نے اپنی محنت سے ایک اس نے اپنے ایک مقام حاصل کیا ہے آج بھی اس نے پیا تو بھائی اگر وہ پائیسنٹ ٹیم کا وہ در کپتانی میں مقام حاصل کیا میں نے ایسے بڑا بڑا کوچز دیکھے ہیں جن کا لیول فور اور تری ہے اور وہ ایک ریجنل ٹیم کو بنیا آگے جتا سکتے ہیں چھوڑ دینا مائک حیسن مائک حیسن کتنی بات ہو رہی ہے نیوزرینٹ نیوزرینٹ جو باقی کوچنگ اسائنمنٹ انہوں نے کیا انہوں نے جا کے جو آئی پیل میں کوچنگ اسائنمنٹ کیا کیا بھی یہ نکلا اس کا بجھے بتائیں جس جوب کے لئے بات کرتے ہیں اس جوب کے لئے آپ کے پاس وہ کولیفیکیشن ہونی چاہئے اس کے بعد آپ وہ کام کرتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے وہ آپ کی غلطی ہے لیکن جب جوب اپلائی کرتے ہیں میں اگر ایمپلائی ہوں ٹھیک ہے میں اگر ایمپلائر ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں وہی چیزیں مطلب بلیک ان وائٹ میں فالو کرو اور مجھے لگتا ہے کہ فواد ایک پوشٹ کے لیے اچھا ہے تو ٹھیک ہے میں بلکل رونس کرتا ہے مجھے اچھیل بتائیں بھائی اب کھیل ہٹ گیا ہے مطلب جو دنیا آج گل کی کرکٹ کھیلی ہم دوبارہ پیچھے چلے جائیں گے ضروری کیوں ہم سوچتے ہیں کہ وہ وہی کرے گا ہے وہ کاقل نہیں ہے اس کو اوہ تو جب کپتان تھا اس ٹھیک ہم ہی بیٹھ گئے یہاں بات کرتے ہیں ہمارے پلیئروں کا حال کیا ہوگیا ہے اچھا مجھے کتنے اگریسیب بیٹسمنٹ تھے اب جب وہ کرتیسائز کر رہے ہیں اس کو وہ کتنی پوزیٹیو کر رہے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے نا کہنا یہاں بڑا آسان ہوتا ہے مجھے ایمیس بہر دو اولی کیپٹن تو آپ ونڈر سیریز انڈیا میں اس نے ونڈر سیریز دیتا ہے آپ کو اس نے ساتھ افریقہ میں پہلی دعوی کہ آپ بات کرتے ہیں ایشک آپ اس نے جنایا رہے ہیں ایشک آپ اس نے آپ کو جنایا رہے ہیں ایشک آپ اس نے جنایا رہے ہیں اس کی اچیومنٹ کچھ نہیں ہے سیریزی اس کو وہ کھلاتا رہا نہیں نہیں ہم یہ دھوڑی کر رہے ہیں دومیسٹر کرکٹ میں آخری وقت تک وہ اور یونس خان دو پلیئر تھے کہ جو جا کے کھیک رہے تھے اچھا آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز بتاتا سن لیں آپ کی جو نیچے نیچے بات کر رہے ہیں آپ کے نیچے دک کیوں نہیں چار چار فرنچائز اس وقت ایسی ہیں پی ایس ایل کی جنہوں نے مزبا کو کہا ہے کہ آپ ہمارے کوچ بنیں ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ سن لیں ایک سیکنڈ میری بات اب میرا سوال آپ سے یہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ چار فرنچائز کیوں مزبا کو پوچھنے ہیں وہ نیچے والے کوچس کے پر بھی جاری ہیں میرا جواب ہے آپ فرنچائز کے اندرس کو کوچھ آپ ایک نام ریکمنٹ کر دیں آپ ریکمنٹ کیا میں نے ٹھیک آؤٹ آیا وہاں سنگا یار آپ اتنا کرکٹ جانتے ہیں کسی دو بندوں کا نام دے کہ ان کو ہو جانا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ میری تھوڑی بات کرنا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ میری تھوڑی بات کرنا چاہیے پھر آپ کے آپ اس کی نیچے لیول پر کوچھنے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے انڈیا کی مثال دی میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں میرے حساب سے پھر روی شاستری کو بھی پہلے نیچے کی ٹیم کو کوچھ کرنا چاہیے تھا میرے حساب سے رکی پونٹنگ کو ڈائریکٹلی نہیں آنا چاہیے تھا بیٹنگ کنسلٹنٹ آسٹریلیا کی ٹیم میں ابھی ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ اور بہت ساری مثال ہیں جان ایم بیوری ایشلی جائلز گرام گوچ یہ کیسے آگے انڈیٹ کی کوچنگ سٹاپ میں سارے بات یہ ہے ابھی آپ نے بولا ڈومیسٹک سٹرکچر جو انڈیا کا ہے اس میں اور ہمارے میں زمین آزمان کا بھر گئے میں نے ڈومیسٹک کا نام نہیں لیا ہے میں نے کہا کرکٹ سیٹ اپ کا سٹرکچر دیفرنٹ ہے ہمارا سٹرکٹ اپ ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں منزبت پکستان یہ کیا بات ہی مطلب ہر کسی کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ مسلور کو آپ مسلور کو آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں سننے آپ رحمان کو مسلور کو آسم رزوی کو ان سب سے آپ کمپیر کہنے کے منزبت پکستان یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے تو نہیں بولا تو پھر کیوں آپ کہنے کے نیچے سے ہونا چاہیے اور اوپر سے ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کیسے آپ کمپیر کرسطین کے ساتھ کیا کوئی مطلب پسٹل رکھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے اگنیل ہوگا تو مراد ہوں گا اس کا حق ہے کس چیز کا حق ہے اگر اس کو رکھا جا رہا ہے اس کی قابلیت ہے میں بولوں ختم ہوگی کیا بولیں آپ آپ بات ہی غلط کریں آپ ایک سیکھلی رکھیں میں بولوں آپ تو اس پہ نہیں بول پائی چھوڑ دینا آپ تو ملے اتنا ہے کہ راشی لطیف کیونکہ دا تو آپ کا ایک دم پس آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھا بیٹھ کے باہر وہاں پر میں بولوں کیا کیا کہہ رہے تھا بولیں چھوڑے رہے آپ کھل کے بات کریں بولیں مجھے راشید بھائی سے کوئی پروبلم نہیں ہے مجھے راشید بھائی سے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ لوگوں کو پروبلم ہے کوئی پروبلم نہیں ہے میں نے کہا میں بلکل آپ میں ٹیموں کو دیکھتا ہوں اب میں بیٹھ کے گورت سے ٹیموں کو دیکھ رہا ہوں جلالت خانہ کیا کام ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ینگسترد ہم نے زیادہ پریفرنس دینے ہیں میں نے یہ بولا ہے کس کو دپارٹمنٹس کو یہ کسوروہ ٹھرایا ہے کہ ہارون بکول ہارون نشید کے آرے وہ تو بڑے 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 پلیئرز کھلا رہے ہیں تو بھائی پر آپ نے کیسے اپنے ٹیموں میں جلالت خان کا کیا گام ہے پہلی وقت تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے بھائی میں نے کیا بولا ہے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں بھائی میں نے ابھی کیا بولا ہے میں نے بولا ہے ان پلیئروں کو ان ٹیموں کے اندر نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں پہلے مزبا اور وقار کی بات کر لیتے ہیں پھر اس پر آتے ہیں مزبا اور وقار کا آپ نے کہا کہ وقار کا جب اس کی مرضی آتی ہے وہ ادھر آتا ہے ادھر آتا ہے تو مجھے نظر آتا تو ہے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کرتا ہے جس نے رکھنا ہوتا وہ رکھ لیتا ہے یہی ہوتا ہے ایک چیز بتائیں مجھے جب یہ لوگ ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے اب مجھے بات بھی تو کرنے دیں آپ سوال کر کے ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیں آپ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیں جب ان لوگوں کا ٹائم ختم ہوتا ہے یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے اتنے بڑے بڑے چھے چھے آٹھٹ پرچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے پی سی بی نے سپورٹ نہیں کی مجھے یوں نہیں کیا میری لیک ہو گئی بات ایک سیکنڈ وقار کے ساتھ زیادتی کے باوجود اس نے کبھی بیٹھ کے کسی کو نہیں اڑایا جس طرح آپ نے اڑاتے ہیں بھائی کیا بات کر رہا ہے آمی کس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے کب بیٹھ کے کرتزائس کیا کس کو اس نے کٹیزائس کیا آپ غرف بات کر رہے ہیں کب اس نے ٹی وی پہ اڑایا کس کو ہو پیچارا خاموش چلا گیا اس کو میڈیا نے کہا اس نے کہا میں کیا باس تھا بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ہے غرف بات تو نہ کریں باکستان کرکٹ کا بڑا نام ہے میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا کسی بات پر چپنی ہوں گا جب اتنا بڑا نام ہے تو اپنی بیستی کی فکر ہونی چاہیے جہاں سے آپ کو عزت نہیں ملی کیوں اپلائی کر رہے کیوں انسان کو اپنی عزت بیستی کی نہیں ہوتی کیوں اپلائی کر رہے آپ کو کیا تکلیف ہے باہر باہر اپلائی کرنے سے مجھے یہ تکلیف ہے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ کبھی بھی انڈر نائنٹین وغیرہ کی طرف کیوں نہیں آتے یہ مجھے تکلیف ہے میں اسی پہ لگا رہوں گا میں اپنی بات سے کبھی بھی جیسٹ ہوں گا ہمارے میں ایسا کیوں ہے کہ کسی پلیئر کو آپ کہیں گے ریسٹ کرنا ہے تو وہ انسیکیور ہو جاتا ہے کہ نی جی مجھے کیوں ریسٹ کرائے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے وعید بھائی دیکھیں یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس پلیئر کے پیچھے یہ لوگ لگے رہتے ہیں جو اپنی محنت سے آتا ہے جو کسی پرچی کے تھروں نہیں آتا ہے اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کرکٹ کھیل لی ہے مجھے ابریس چاہیے پرچی کے تھروں کیا مطلب آپ پرچی مطلب یہ سیلیکٹرز کے اپنی پرچی یہ میں ہمیشہ بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں جو بھی آتا ہے وہ پرچی تو نہیں ہو سکتا پسند کے پلیئر کیا ہوتے ہیں پسند کے پلیئر کیا ہوتے ہیں بھائی پرچی ہوتی ہے نہیں کیسے کیوں امام اللہ کیسے کھیل رہا پھر امام اللہ رنس تو کر رہا ہے نہیں آیا کیسے اگر امام اللہ نہیں ہوتی نہیں لیکن ڈومیسٹک اس نے کھیل آتا دو سال اے ٹیم سے اس نے رنس کی ہے دو سال کوئی دس سال سے کیوں نہیں کھیل رہا تھا پرچی پرچی تو ہوتا ہے جس کو کھیلنا نہ آتا عابد علی اگر ٹیم میں نہیں ہے فواد عالم اگر ٹیم میں نہیں ہے خورم منظور اگر ٹیم میں نہیں ہے امام اللہ اگر ٹیم میں امام اللہ اگر ٹیم میں تو یہ پرچی ہے پھر آپ ایک جب ایک ٹیم میریجمنٹ ہوتی ہے ایک سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے ہر سیلیکشن کمیٹی ہر ٹیم میریجمنٹ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ہوسط ہے ان کی سوچ وہ ہوسط ہے غلط سوچ نہیں ان کی سوچی غلط ہے ان کی سوچ ہے بندے ہیں کیا مدب ہے اندازہ والاک لیجنڈ تو ہے ہے بس ہے اہاں ہے میرے لیے نہیں ہے میرے لیے نہیں ہے میرے لیے 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 نہیں ہے کیوں نہیں کیا کہ نی چار ی六کوں کے ساتھ نائنسافی کر کے اپنے پتیجوں کو لے گا ہے لیجنڈ والے کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سیکنڈ وہ یہ ایک الگ چیکٹر ہے لیکن انزمام کی جو 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 اس کی ایک لیجیسی ہے جو اس کی ایک بہت ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا لیجنڈ میں نہیں مانتا لیجنڈ بھائی آپ اپنے لی ہے یہ تو وہی آپ نے بات کی کہ ویرات کولی کو بھاگ گیا مطلب یہ کیا بات کیا وہ تو بھاگ گیا میں تو ابھی ہی کہہ تو بھاگ گیا نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں سیدھی بات ہے ایک ایک کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے ہر سپورٹس کی خوبصورتی ہے کہ ڈس اگریمنٹس ہمیشہ ہوتا ہے لیکن یہ خلط کر رہے ہیں سننے نا ڈس اگریمنٹس اپنی جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے کوئی غلط ڈسیشن بھی لیتا ہے بعد میں رگریٹ بھی کرتا ہے سب کچھ ہوتا ہے دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں جب پاکستان انڈیا گیا ہے جب ہم انڈیا گیا ہے انڈزی کا کپتان تھا آہ کلکتہ ٹیسٹ میں سیکنڈ ٹیسٹ میں سپن ویکٹ تھی انڈزی نے محمد خلیل کو کھلایا لیفٹ آم پیسر کو کھلایا میں خود وہ کور کر رہا تھا ٹور بہت لکھا کہ یہ غلط کیا آپ نے غلط کیا کھلا دیا عرشد خان کو کھلنا چاہیے تھے سکلین کے ساتھ نہیں کھلا عرشد خان میچ کے بعد انڈزی نے ہوتل میں بلا کے اپنے مطلب ہوتل میں بلایا اس نے کہا اید بھائی آپ نے صحیح لکھا تھا گلتی ہو گئی مجھ سے مجھے عرشد خان کو کھلا چاہیے تھا سویڈ بھائی پاسران اور ٹیسٹ میں ہار گیا تو گلتیاں تو ہو سکتی ہے لیکن آپ لیکن خلیل کو کھلایا اس کے بعد سن لیں نا لیکن سن لیں خلیل کو کھلایا میری بات سن لیں لیکن ٹینگو کسی کی وقت کو آپ مطلب انزمام انزمام ہے سارا ہے انزمام ہے یہ نہیں کہتا اس کو آپ کم نہیں کر سکتے لیکن میں یہ کہتا ہوں لیجنڈ والے کام نہیں کر رہے جو لیجنڈ ہیں وہ ہیں آپ یہ بات کریں گے جی چیف سیلیکٹر بن کے وہ غلطیاں زیادہ کر رہے ہیں سو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں لیجنڈ نہیں ہے میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ لیجنڈ اگر ہیں تو لیکن لیجنڈ والے کام نہیں کر رہے ہیں لیجنڈ والے کام کیا ہوتے ہیں نانصافیوں کیوں کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مجھے ایک بات بتا ہے کونسی سیلیکشن کمیٹی آج تک آئی ہے سیلیکشن کمیٹی is only as good as the players it has to select یار سیریزی بات ہے جو سیلیکشن کمیٹی پہلے آئی ان کے آگے انزمام اللہ کے ساب کے آگے وہ بڑے نام تھے نہیں تھے نا تو پھر جب وہ غلطیاں کرنے سمجھ آتی ہے انہوں نے ایک ٹیسٹ آدھا ٹیسٹ دو ٹیسٹ کھیلے ہوئے اور یہ تو آپ نے تو سو سے اوپر ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے تو آپ یہ غلطیاں کریں تو فائدہ کیا کیا غلطیاں آپ کی نظر میں غلطیاں ہیں لیکن وہ وہ آپ کی سوچ میں صحیح کر رہا ہوگا نہیں غلط کر رہے ہیں ایک چیف سیلیکٹر کے ٹینئور میں پاکستان چیمپنز ٹوفی جی دیا کیسے غلط ہو گیا بھائی کیسے غلط ہو گیا ایک چیف سیلیکٹر کے دور میں آپ کے پاس نئے پلیئر ہے اب وہ آپ ٹھیک ہے آپ نام آنے گلط ہے لیکن فقر زمہ امام شاداب یہ نئے پلیئرز آئے لیں آپ کے پاس کیسے غلط ہو گیا بھائی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے نئے لڑکے تو ٹرائ آؤٹ کرنے ہیں لیکن اس میں سے جو لڑکے پھر اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کو لے کے چلیں آپ بلا وجہ نا لے کے چلیں نا اوروں کو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی زیادہ ہمیں چینجنگز کرنے کی ضرورت ہے امام سے اوپننگ کروا ہے نہیں امام تو اب آگے انہوں نے اس کو کھلانے ہی کھلانا ہے کیوں کھلانے ہی کھلانا کیوں ہے بھائی یار ایک طرف تو آپ کہتے ہیں غلط اب آپ کہہ رہے ہیں انہیں کھلانے ہی کھلانا ہے بتیجے نہیں تو اس سے کیا ہوتا جب باؤنسر لگا تھا ان کو اس کے بعد ان کی جگہ کوئی اور ہوتا آتا ٹیم کے اندر کیوں نہیں آتا امش حضاد باؤنسر لگنے کا بات نہیں آیا کیوں نہیں امش حضاد نہیں آیا اس پانسر کے بعد انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے اندر سے دو اپنر کسی کا بھتیجہ ہونا کیا وہ ایک گناہ ہے مطلب کیا اس کی گلتی ہے اس میں بجھا دے گی کہ وہ بھتیجہ ہے مجھے صرف ایک چیز بتا دے میرا کوئی ہر جگہ جا کے بیٹھتا اور یہ پہلی دفعہ پائیسان کرکٹ میں ہو رہا ہے میرا صرف ایک کلپ آپ کہیں سے بھی نکال کے بتا دیں مجھے جہاں میں نے بولا ہو کہ اماملک پلیئر اچھا نہیں ہے پلیئر اچھا نہیں ہے پھر آپ کو پرابلم کیا بھائی پرابلم یہ ہے بھتیجہ یہ ہے جلدی آگیا بھتیجہ تب ہی آیا ہے اب وہ ٹھیک ہے نا وہ آگیا ٹھیک ہے آگیا آپ دوسروں کے ساتھ نایسافی کرو گے تو میں تو ہر چینل پر بولوں گا کہ پرچی ہے پرچی ہے پرچی ہے اماملک پرچی ہے اس حساب سے میں بات نہیں کرتا اماملک پرچی ہے آپ کی نظر میں میری نظر میں لیکن آپ کہنے بندے میں اس کی جگہ بنتی ہے ابھی تو وہ کھلائیں گے وہ ابھی تو اس کو کھلانا ہے نہیں نہیں وہ کھلائیں گے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اس کی جگہ بندے میں بنتی ہے نہیں بنتی نا لیکن یہ کھلائیں گے اس کو یہ کھلائیں گے کیونکہ بندی جہا ہے اب اس کی جگہ کون آرہا ہے اس کی جگہ کون آتا ہے کس کی جگہ بندے میں امام کی جگہ آپ کے پاس ہے نا یار کون ہے آپ حفیظ ہے آپ کے پاس یہ جو بھی آرے لوگ یہ پہلے تو نظر کبھی نہیں آئے ایک دم سے آگے وہ جو ڈیریکٹر لے کے آرہے وہ کیا نام ہے وہ وسیم خان وہ کہاں سے آرہے ہیں ایک تو مطلب آپ کرکٹ بورڈ کے اندر سے باہر کے لوگ ہی آئیں گے یا انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا گورہ اپنے لوگوں کو کب یوٹلائز نہیں کریں گے آپ جنون لوگوں کو کریں ہم اپنے لوگوں کو یوٹلائز پتے ہیں وسیم خان جنون نہیں ہے جنون ہوگا پاکستان کو تو نہیں ہے نا آپ پاکستان کی لوگوں کیوں نہیں ہے وہ وہاں رہتا ہے نا تو وہاں رہنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہم باتے کرتے رہتے ہیں ایسے بندے کو آپ جوب نہ دیں جس کا باہر سب کچھ ہے باہر سب کچھ رہنا ہے بلڈنگیں باہر ہیں گھر باہر ہیں اس کو آپ پاکستان نہ لے کے ہیں دوسری طرح ہمارکام ہوئی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے نا یہ کام نہ کریں دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں جوبز دیتے جو جنون لوگ ہیں فارغ ییس میں میری بات سونے جنون آپ کے سامنے ہیں ماجد خان صاحب کہا ہے ماجد خان صاحب کی کیا ایج ہے آریفل یہ باسی صاحب کہا ہے کیا ایج ہے جس ٹم ایج تھی اس ٹم تھے کتنا عرصہ رہی ہے کتنا عرصہ رہی ہے چیئرمن صاحب کی کیا ایج ہے چیئرمن گرگٹ بورڈ صاحب کی کیا ایج ہے چتر سال ہے ابھی کیا باسیم باری کو نہیں خلط ہے خلط ہے یار میں تو جان چھوڑا ہوں ان لوگوں سے بھائی جان چھوڑے خدا کے لیے جان چھوڑے ہماری کانٹرڈکشن پہ کانٹرڈکشن کیا جا رہے ہیں کیوں نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں ماجد خان کو لاؤ آریف باسی لاؤ اب باری یہ میرے بات کی جو کہ ان سے ینگر ہے تو آپ کہنے کہ نہیں اس کے تو جان چھوڑا ہوں یہ کیا بات ہو یہ آپ تو پسند لاپسند پہ چل رہے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ یہ جو ستر ستر سال علی خدا کے لیے جان چھوڑے ہماری جان چھوڑو اگر لانہ بھی یہ ہے تو کوئی ایسے بندے کو لے کے آو جو جنمن آدمی ہے نہیں کوئی جنمن نہیں ہے ایک ادارے سے مجھے صرف ایک بات کے جواب دے دیں ایک ادارے سے اگر ایک بندہ پچیس دفعہ نکل جاتا ہے پچیس دفعہ آتا ہے پچیس دفعہ نکالتے ہیں اس کا کیا فائدہ مجھے مسیم باری صاحب کا کوئی نہیں ہے میں سے بول دوں خدا کے لیے ساٹھ پینسٹھ ستر والوں سے ہماری جان چڑوا